سلیم علی رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نبی اللہ حضرات محترم چونکہ آپ ایک تو رسی پاک کی محفل میں تشریف فرما ہے اور دوسرا وزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں تشریف فرما ہے آپ دو وجہ سے دو وجہ سے خوش نصیب ہیں دو وجہ سے نمبر ایک ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر السالحین اکفارت التنوب فرمایا اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے ایک تو آپ عبادت کر رہے ہیں اور دوسرا اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہیں تو حضرات محترم آپ دیکھیں میں نے یہ فعل عمر ہے یا ایوہاللہ دین آمنوا اے ایمان والو رب جب بھی کسی تو قرآن میں یا ایوہاللہ دین آمنوا کہتا ہے تو اس سے تو خاص حکم کا کوئی خاص بات کا حکم کرنا ہوتا ہے اللہ نہیں اس لیے فرماتا اور پھر دوسری بات کہ اللہ اہل ایمان سے خاص محبت فرماتا ہے تب فرماتا یا ایوہاللہ دین آمنوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ یا ایوہاللہ دین آمنوا آجائے تو جو اہل ایمان ہیں جو کوہب ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ محبوب کی خاطر اور اگر محبوب انہیں آگ میں کود جانے کا حکم دے تو محب آگ میں کود جائے تو آپ حضور علیہ السلام قرآن کی میرے عید بڑی یا ایوہاللہ دین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ اے ایمان والو تم بھی صلاح بھی پڑو اور سلام بھی پڑو لیکن آپ بالکل خاموش ہیں یہ میرے میرا حکم تو نہیں ہے اللہ کے قرآن کا ہے اور سنیے حضرات میرے نبی نے فرمایا مامن عہد یسلم علیہ رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام کہ جیڑا لی میرا امتی جدو میں میں نو کوئی سلام اللہ میری روح نو واپس اللہ اٹھا دین دین میں سلام دا جواب دا جنو سمجھے یو بولو آقو سبحان اللہ تو حضرات ساڑا کی دین کہ نبی ساڑا صلاة و سلام سن دینے ہے کے نہیں اب بولو دو سیاد جندا ہے بج گج کے بولو آقو سبحان اللہ اے آل سنت و جواد عقید ہے لیکن میں اس بات اتفاق نہیں کر دا سنو تو اسے اس بات نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی عزت محترم پیر تاریخ رہب رشریعت ممبائی رشت و حدائد پربرتہ اگوش ولائد حضرت خاجہ میاں محمد رفیق عویسی صاحب قادری سجادہ نشی آستانہ آلیہ پگم حل شریف اب تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتا کے رائعوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کی محفل پاک صدارت کے لئے حضور خاجہ میاں محمد رفیق عویسی صاحب دامت برکات نوکدسیہ اب تشریف لائے چکے ہیں تمام حباب زیارت بھی کیجئے اور ذکر آقا ذکر محبوب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمات فرمائیں نمبر ایک ایک تے جگڑا ختم ہویا ابھی وہ زور پوڑو سن دے دوروں پہ اچھایا جانتا ہے سرکار دوروں نے سن دے اے حدیث سنن ابھی دعوت دے اندر ہے قاضی یعیاد نے کتاب و شباش نقل فرمائی ابن ماجہ دے اندر ہے امام حاکم نے صحیح لحشنات دے مستدرکت دے اندر نقل فرمائی علامہ حیسمی نے مجموع زبید نقل فرمائی علامہ دیلمی نے مسند الفردوس تے اندر نقل فرمائی اور حضر مستند امام احمد بن حنبل تے اندر حدیث قاضی سناؤلا پانیپتی نے تفسیر مزہری دے اندر نقل فرمائی علامہ روح البیان حقی نے اسمیل حقی نے روح البیان تے اندر نقل فرمائی اور علامہ معمود علوسی نے تفسیر روح البعانی دے اندر نقل فرمائی uais حلی اللہ سمات کرو ساڑھا عقیدہ ہے کہ نبی ساڑھا صلات و سلام سنو دے لیکن جی میں تسی پڑھ دے پہو انج نہیں سنو دا میں آنڈا پہ آگا میں دلیل دے آنگا ہر تسی آنگی رکھو کہ ساڑھا نبی سلام سنو دا آنگی رکھو میں نہیں من دا کیونکہ تسی میں نے سبوت نہیں دیتا میں کی میں من آنگا حضور کڑھو کچھو کہ سونے آن کیا ہر کسے دا درود و سلام سنو دے ہو پہچانو دے ہو نبی نے خود فرمایا نہیں میں ہر کسے دا درود و سلام نہیں سنو دا کسے دا سنو نہ کسے دا پہچانو پہچایا جاندہ ہے آنگا سنو دے کی دا ہو کیا ہر جدا عقیدہ ہے کہ نبی سلام سنو دے اوہ دا سنو دے ہو فرمایا نہیں آنگا پھر سنو دے کی دا ہو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماؤن سلاتہ اہلِ محبتی فرمایا میں تیڑے پیار نلپڑ دینے اوہ نا دا سنو دا ویا انہوں پہچاندہ ویا تو پتہ لگا پیار نلپڑی یہ تے نبی سنو دا وی نبی پہچاندہ وی حضرات کنہ کسے نو نبی نلپیار ہے میں آنگا سلات پڑھو اور پھر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کے سامنے جو ہستی بیتی ہیں یہ کن کن کے پیرے آت کھڑا کرے جن کے یہ مرشد ہے ویسے تو ہمارے سب کے یہ تابعہ جو ہے نا وہ مرشد ہیں ہم سب ان کے پیروکار ہیں اور میں ایک نسبت سے ویسی بھی ہوں میں ویسیہ خاندان میں کیونکہ یہ چینڈ پورشنٹ سے ان کا تعلق ہے تو میں بھی الحمدللہ ان کا خلیفہ بھی ہوں میں نے وہاں پر جا کر اولیاء اللہ کی شان بیان کی اور آفی جمیل صاحب نے مجھے وہاں دستار بندی میری کر دی کہ ہم تمہیں ویسیہ سلسلے کی خلافت دیتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ بھئی آپ کے سامنے آپ کا پیر بیٹھا ہے کہ شمہ جلی تو پتنگوں کے جنازے نکلے شمہ جلی تو پتنگوں کے جنازے نکلے خوب عزت ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی اور شہروں والوں تم کیا جانو شہروں والوں تم کیا جانو شہر تو پنجر ہوتے ہیں شہروں میں رہنے والے لوگ کلنگ کلنگ میں نوہجے نہیں مجھے جوڑا میں شیر پڑھے خدا دی قسم ایک لاکھ روپی یہ دے تو اسی بول لے گی نہیں میں دوبارہ پڑھنا چاہنا اور میں بیکھنا چاہنا کہ تو آڑے عشق دی تو آڑے عشق دی تار کتے تاک کے اے ویسی سلسلے ہیں تھے لوگ بڑے آجز کی سمدھے سب سے زیادہ تمام سلاسل میں سے اگر کسی سلسلے میں آجزی پائی جاتی ہے سب سے زیادہ میں نے مجھے بھی مجھے نہیں آیا میں نے مجھے بھی مجھے نہیں آیا میں نے آپ کو تقریر سنانی ہے اور جو آپ لینے کے لئے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے لے کر دوں گا میں نے پتا تھا لگے رہا کہ تو اسی جاگ دے پہے ہو شہروں والوں شہروں والوں تم کیا جانو شہر تو پنجر ہوتے ہیں سہراؤں میں رہنے والے لوگ کلندر ہوتے ہیں لیکن ہر کسی انو نظر نہیں ہوں دے ہر کسی انو نظر ہے نبی نے فرما آل آئینو حاک نظر لگ جان دی نظر لگ جان دی یہ کاجی سناولہ پانی پتی نقص بندی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں ایک سہپ ہے سہپ وہ دی نظر چے کمال ہے جیدی آکھے چو آکھ پا لیں دے ہیں نا جیدی آکھے چاک پا لیں دے ہیں وہ بندان نہ ہو جان دے ہیں کاجی صاحب ببارک فرما دے ہیں اگر سہپ دی آکھے چیندی تاثیر ہے اگر سہپ دی آکھے چیندی تاثیر ہے اگر سہپ دی آکھے چیندی تاثیر ہے جنو ویکھے وہ نوانے آکھے تندہ ہے فرمایا میرے خاجہ امیر علی دی آکھے چیندی تاثیر ہے انہیں روپیتے پیرنے میرے مشت کی نظر میں فرمایا میرے پیر دی آکھے اینی تاثیر ہے اگر انہیں روپیتے پیرنے کر دیں دیے خاجہ محمد صاحب رحمت اللہ تعالی جنو ویند سن کلمہ پڑھ لیں دی آسی جنو ویند سن کلمہ پڑھ لیں دی آسی ادرات انگریز دی عدالت کیس لگ گیا آکھے بابا لوکن و زبردستی کلمہ پڑھ لیں دا پی انگریز جج نے بلا لیا آپ عدالت کونچے بابا لوکن و زبردستی کلمہ پڑھ لیں ادرات عدالت بھری بھی وقیل نے سارے غیر مسلم نے ایک وقیل اللہ اپنے اشارہ فرمایا ہاں وقیل سہیں دست دیکھوں میں کلمہ پڑھایا وہ وقیل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا دوجھے الوکن سہیں دیکھوں میں کلمہ پڑھایا وہ وقیل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا جدے الوکلی کرتے جامن آکھ نڑھ بیندے جامن سارے نبید غلام بڑھ دیں گئے رات آخر جج رہ گیا جج جدو جج نووکن خیالت فرمایا جج سہیں دیکھوں میں کلمہ پڑھایا وہ جج الوکن کمڑا شروع ہو گیا وہ وقیل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اے ہی میرے پیر دیا کر اے تھے بے کے ان علوے کے مزا چاک اے تھے اکل نوئے تھے ہی راک اور عشق دالا پتھ خدا لی قسم ایتھے نہیں کامیاب حضرات کتے پھر دیجے بڑے سوئے ہوئے تھے آپ میں دیکھ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں جاگیں گے کیسے شمہ جلی تو پتنگوں کے جنادے شمہ ہے میں نوئے مزا چاہی رہے اور آخری بندہ بولے ہاتھ پڑے کھڑے کی تینے آیا کسے پیر نوئے پوچھے اے تھے مرید کنے وہ دے ہڑھائی لاکھ مرید انہوں نے کہا فرمایا میرے ہڑھائی مرید نے صرف انہوں نے کہا ہڑھائی لاکھ فرمایا نا یہاں ہڑھائی انہوں نے خون کپڑا لیا کمیز لی ایک مرید تھی فرمایا بھی میں نوئے خون چاہی دے ایک دیوانہ اٹھی جا اٹھی کے پیر کوڑایا انہیں پچھے کمرے کے لے جا کے بکرہ زبا کیتا ہے خون دے نال کمیز رنگی کے سامنے لے کے آگیا آندھا بھئی ایک نوت میں زبا کر دیتا ہے ایک اور چاہی دے وہ ایک ملی اور دیوانہ کھڑا ہو گیا دوچھے ہڑی ہڑی خسکنا شروع ہو گئے خسکنا شروع ہو گئے تیجی ورید و پیر سا فرمایا دیکھ مائی اٹھی جی بی بی اٹھی جی وہ ساکھے لائے باوہ میں آگئی لائے باوہ میں آگئی آگئی وہ جو دو باقی سارے گھرانوں ٹر گئے مرید کوئی کوئی ہوں گا ہے مریض ہمیشہ بڑے ہمتے ہیں مرید بن مریض نہ بن شمہ جلی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے تو لولو سے ایسیہ سلسلے اور خاندان کی خوشفو آنی چاہیے تیرا تو آنگ آنگ یار کی محبت میں رکھ اگر تو ویسی ہے تجھے تو یار کی جڑے مرشے دے رنگ میں چکے میں نو مزا دے یار کشش کھین نہ دے رنگان دی وکھری جنہ پیتی ہے نظر چے نظر پاکے مستی ہے نا ملنگا دی رکھری جڑے یار دی لگنچ رکھ کر دے جڑے یار دی لگنچ رکھ کر دے شان آننا دے اگا دی وکھری نظر دور جدی ہاتھ اوے سیاں دے شان آننا پیتنگا دی بکھ رہی نظر دور جدی شم مجھلی تو پیتنگوں کے جنازے لکھ لے میں نو مزا چاہی دیں آپ تقریر سننے کے لیے آئیں نا آپ عرش پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں اور سوڑ عرش پاک دی محفل جو بیٹھے ہیں تو ملیا کی میرے نبی نے فرمایا امام طبرانی دی مودم القبیر علامہ حیثمی دی مجمع سوید علامہ دیلمی دی مصرد الفردوس حضرات سرات کا حدیث میرے نبی نے فرمایا لوگو جدو مومن بندہ دنیا تو جانتا ہے ولی ارے عرش پاک کی تقریر میں آنے والوں آپ تو تقریریں ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ عالم یہاں تقریریں کر کے گئے ہیں آفے صاحب میرے دوست ہیں ان کی یہ ذرہ نوائی ان کی محبت انہوں نے مجھے اس آجز کو آپ کی زیارت کا موقع بخشا اور اس توسل سے میں نے ان کے بزرگوں کی بھی زیارت کر لی اور مجھے وہ پھر ذوق میرے دل میں تازہ ہو گیا جو اپنے سلسلے میں تھا بجھا ہوا تھا دل دل والوں کو دیکھا تو دل تازہ ہو گیا حضرات دل والے انہوں دیکھے ہیں دل تازہ ہونے نہیں شمہ چلی تو پیتنگوں کے جنازے نکلے خوب عزت ہوئی ایک رات حضرات سمات کر میرے نبی نے فرمایا اول توفہ دل مومن آئیں یغفرہ لیمان سلسلہ علیہ مرنے والے مومن کو وصال پانے والے مومن کو پہلا توفہ یہ دیا جاتا ہے جو لوگ اس کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے جو ان کی اس کی مثل میں جو ان کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اللہ حضرات ان کو بخش دیتا ہے تو ماننا پڑے گا اس حدیث کے زمن میں اگر نماز بھی تے دعا ہے نماز جنازہ کیے بھئی بولو تو صحیح دعا ہے نماز جنازہ دعا ہے اگر نماز پڑے ہیں بندہ بخشا جاندہ ہے تو مرنہ پڑے گا جنہ سال بعد اور اس نے آکے مزار دے جاکے دعا مگدہ ہے اللہ دیوی مغفرت فرما دیتا ہے آدھا ہے ولی دے کچھ نہیں سکتا ولی دے کچھ نہیں سکتا اور میں آکیا میرا دے خاجہ امیر علی انہا کچھ پیا دیتا ہے جنہا ہوتا ہے انہوں بخشت سے دیتا ہے لیکن ادھا کرو شمہ جلی تو پتنگوں کے جنازے نکلے تو سی سونتا نہیں ہے میں جلدی تو اڑی جان چھڑ دی نہیں پریشانہ ہو شمہ جلی تو پتنگوں کے جنازے نکلے خوب عزت ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی ادھا ایک بزرگ ایک بی بی آئی ہنگو آن دی کچھ کپڑے لے کے دوپٹے لے کے بابا انہیں کے رانگ چار دیں گے یہ سمجھ آئیے تو بولا میں نے اردو بولا شاید آپ لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں یہ مولانا اردو سب ہی کنگے ہوں تو میں مفتی الحمدللہ میں وہاں اردو میں تغریر کرتا ہوں لیکن میں نے آگ کی زبان کو سمجھا اور کوشش کروں گا پنجابی اور اردو میکس ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا ادھا دوپٹے لے کے آگ کی آن دی یہ بابا رانگ چار دیں بابے بیٹھے سر مست ہو کی فرمائے بی بی او تھی رکھ دے باریچ پرس ہوا کے لے جائیں او گئی او دے پتر دی برات تیار ہوئی او سوچن لگی انہیں کے اوہو میں دوپٹے دیتے سر بابے ورن لے آم بابے کو لے بابا میرے دوپٹے دیں آپ گانی پے بڑھوں دیں سر گارچ پڑھے سر پیر مار دیں سر فرمائے بی بی میں پول گیا سمجھ آئیے تو بولو یار بی بی میں پول گیا بی بی لگ پہ گلا کروں جو میں ہمائیوں کی عادت ہوتی ہے پھر ہائی دوانی ہونے کے ہمیں بابا تو چنگے ہی نہیں بابا چھو بابا کسے نو آن دیں نہیں کچھ آئے آئے بول یار بابا کسے نو انہیں کی آخنا آکھی رکھو انہوں برا آکھی رکھے نہیں بولنا خبرداریں دیں یار نو برا نا نہیں سمجھ آئی یار نہیں سمجھ آئی منہوں نہیں سمجھ آئی خبرداریں دیں یار نو برا نا آکھی خدا دی قسم تانمان دھن سب کچھ قربان کر دیں ارے بدبختوں مرزیام تسی نبی نو برا دیں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ولیکن نو قاتل ہو اور یمین کا اور عرش مالے کا اور بین یلائی کا اور ماں خلف کا اور سونے آن تیرے اگر بھی لے رانگے تیرے پیچھے بھی لے رانگے تیرے دائیں بھی لے رانگے تیرے پائیں بھی لے رانگے یہ نہ لڑانگا یار تیرے اکلے جائے چھتا ہو جائے گا جب تک ایک سنی موجود ہے دنیا میں خدا کی قسم سنی کٹ سکتا ہے سنی چھک نہیں سکتا جب تک سنی زندہ ہے مرزیت سر اٹھا نہیں سکتی ارے مرزیغ غلام احمد قادیانی دے من نو نالیو بدبختوں اور مرزا تے میرے مجتفہ دے اس غلام امیر علی دے برابر نہیں تے مہر علی دے کی میں برابر ہوئے گا کمال تا بیک فرما آئی تے رکھ تمہیں کلم ممی رکھنا شانے بلایا تمہیں تمہیں کاغذ رکھ ممی رکھنا توں کلم نو آکھ لکھ ممی آکھنگا لکھ اگر تیرے کہن تے کلم نے لکھنا شروع کر دیتا میں تنو نبی مننا گا اگر نہ لکھیا میرے کہن تے کلم نے لکھیا میں نو محمد غلام سمجھ کے حضور دی غلامی چاہ جائیں اے داما کن نے کیتا ہے پیر مہر علی میں نو مدد ہے یار جدہ کی دائے بھی تے جانی آج تک تاریخ کبھائے میرے سید انہوں چرزت نہیں ہوئی اللہ دے ولی دے سامنے آکے کھڑ ہو جائیں اے مولوی آنا محضرہ دے جانتر بڑی باری کیتا ولی دے سامنے آلی توں تے مہر علی دے براپر نہیں ہو سکتا تے پھر علی دے براپر کی میں ہو سکتا توں تے علی دے براپر نہیں ہو سکتا علی دے نبی دے براپر کی میں ہو سکتا اس واس تے اگران سامنے آکھ کر اس اللہ دے ولی نے فرمایا چپ رہے بی بی برا آنٹی رہی انہیں کہے تیرا خاندان نہیں چنگا ولی چپ رہے ایک کے باری بولی آنٹی تیرا نبی بھی پھر ایسی نہیں ہونا ہے ولی تڑپ گیا خبر دار میں نو جو کہہ میرے خاندان نو کہہ میں نہیں بولنے اے بولو دے نہیں لیکن جیڑی کنڈی یہ کھول دینے کوئی کھول ہی نہیں سکتا اے زبان نل نہیں اے ندی تار تے دل نل لکی ہوئی ہے بس جنہوں وے دینے وہ دی تقدیر بدل جاتی ہے فرمایا خبر دار میرے نبی نونا کجناکی اسی تے آئے بھی محبوب واسطے آنٹے جانا بھی محبوب واسطے فرما جا دوپٹے لیا کی آجا بی بی دوپٹے لے آئی بابے اورا چکے تھے گارے میں چپا دیتے بی بی پھر تڑپی وے بابا خدا دن آئیں پہلے تھے مڑوی چٹے سند گزارا چل جانا انہوں بلکل ہی گارج پائی بیٹھا ہے منہوں لوکا تانے دینے رہے اکل کو سوگ مار دیتے ہیں عشق کو روگ مار دیتے ہیں آدمی خود بخود نہیں مرتا دوسرے لوگ مار دیتے ہیں بابا منہوں تانیاں مار دینے ہیں تو کی بیا کر رہے ہیں بابے آگاں بے بھی چپ کر گال نہ کر چڑھوڑا کی میں پہ آئے آخر بول پئی بابا نہ کڑائی نہ چلا نہ آگ نہ رنگ چڑھوڑا کی میں پہ آئے برمایا بی بی میں نہیں چڑھوڑا پہ آجنہ دہا سائی پہ چڑھوڑا میں نہیں چڑھا رہا سائی پہ چڑھوڑا بی بی نے جو رنگ چڑھیا رہے کہ گارے نہ چڑھیا بابا کڑھوڑا بابا کڑھوڑا بابا بی بی میں نہیں چڑھایا ایسا رنگ چڑھیا فرمایا کچھا رنگ لیلاری والا لیندہ چڑھدہ ریندہ عشق تریدہ رنگ محمد چڑھیا پہر نہیں چڑھیا چڑھایا مدینے والے نے اے نیلہ حضرات بی بی نے جو دوپٹے ویکھے تھے بی بی قدمہ تریدہ بابا جو میں ہندے دی چڑھایا میرے دیل دی بھی چڑھایا بابا کڑھوڑا پڑھایا تو مسلمان ہو گئی ہون گھر گئی جو گھر گئی نہ واپس آگی بابا فرمایا پھر آگی دوپٹے تے رنگ ہو گئے نہیں آنے یہ بابا ایک گال میں لیا یہ فرمایا کہ بابا گال لے ہوئی کہ میں سوچے آپ میں کلی کلمہ پڑھا گی تے مر تھا ہاں تے جاہاں گی میں نو پتنا مارنا میں نو گھر آڑے مارنا میں نو پہنا مارنا میں نو پڑھا رشتہ دارہ مارنا میں کلی کے بابا مزہ تے تاہینا سارے ہنو پڑھا دے بابے فرمایا اچھا بھائی یہ دیکھا انہوں نے ہی تھو گزار انہوں نے ہی تھو گزار برا تیاروں کی شنائیاں وجدیاں پہیاں نے حضرات بابے وری اے دروی دے پہنے کوئی بندہ نظر نہیں آرہے مرید آنڈا حضور کی پہ بھیندی ہو فرمایا جو میں بھیندہ پہیاں تو نہیں بھیندہ بابا پھر بھی فرمایا رنگ پہ چڑھونا کی دیتے ہو بڑھاتی ہیں تو بابا آجی دے آئی نہیں فرمایا جو کول بھلا کے چڑھایا تھے پھر کیا چڑھایا مزہ تے تاہینا مرید کار پہ اٹھاوے بابا ایتھے رنگ چڑھائی رکھے مزہ تے تاہینا اے اپنے کارے بابا ایتھوئی چڑھائی رکھے پر شرط ہے دیل بابے والے کار آئے 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 تو تے آئیتھے ہو کے آزر نہیں کار کیوں بنے گا تیرا دیل بابے والے رکھا موڑے اتراز کردے اوہ بیکھونا دی بابے انہوں بڑا پیار بابا رفیق کو دینا بڑا پیار کردے ساکھے نہ لی کردے دیل پیر والے ماں پہ انہوں اولاد ساری پیاری ہوں دیئے اولاد بھی چون نمبر کوئی کوئی لیں دے جیڑا بہت ہی خدمت کردے نمبر بھی یوں ہی لے جانتا ہے اولاد ساری پیاری ہے پر جیڑا نمبر ستی کے اکبر نے لے آئے کوئی لے ہی نہیں سکے جیڑا فاروق اعظم نے لے آئے کوئی لے ہی نہیں سکے یہ سارا جا سارا خدمت سلا بھی لے خدمت کارتے پھر کو جو پھال کھا خدمت بھی نہ کریں اطراد بھی کیتی رکھے تھے پھر آکے بابا کچھ دین دے ہی نہیں بابا دین دا دل دا دروازہ کھول کے تے پہلا حضرات سن برات آئی بزرگاں نے انجھ کر کے نظر ماری انہوں پہلے شنائیاں وجدیاں پہیاں نے گانے و جانے نے جو تو بابے دی نظر پہی تو سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے شمہ جلی تو پتنگوں کی جنازے نکلے ہائے 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 وہ لوگوں سے یاد میرا موضوع یہ ہوئی شمہ جلی تو پتنگوں کے جنازے نکلے خوب عزت ہوئی یہ کرا حضرات بابا دنیا تو گیا اول توفت المومن این یکفر علی من صلی اللہ علی پتہ لگا جیڑا بندہ اللہ دے ولی دے مزار دے آکے دعا مگ دے اللہ دے مغفرت فرما دیتا ہے ون بخشش حضرات یہ پہلا اگنام ہے جیڑا بھی بابے تھی بارگاہ دیا دوسری بار اس حدیث تو اے بھی پتا چلے آ کہ بابا مردہ نہیں 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 جنہوں پتا لگ گئے واکھو یار بابا مرے آ جی مر جاندہ تھی فیدہ کیوں دیندہ نہیں یار میں نے بول پلاؤ میں نے بولاؤ سبحان اللہ میں نے بولانتی کوشش کرو میں تونوں موتی دیا ہوں حدیث پتا لگیا بابا مرے آ نہیں جی مر جاندہ تھی فیدہ کی میں دیندہ اندہ فیدہ دینا ایک دستی پیا تھی اس دیا والے نڑ بابا زندہ یہ تھی نہیں ایک ماہی حافظ قرآن ہے حدیث دنیا تو ٹر گئی علامہ جلالدین سیوتی نے شرح صدور جو واقعہ نکل کی تھے وہ دنیا تو ٹر گئی دنیا تو ٹر گئی نا قرآن پڑھ دی پڑھو دی سی آخری ویلائے اپنے شور انہوں آخر لگی میں انہوں پتا لگ گئے تھے کفن چور رہی انہوں بولا لیا کفن چور ہے تو اسی نماز چور اگے ترابیہ پہ پڑھین دیا تھا پچھے ستے تھا کئی ایسے بھی نماز چورنے پتا کی کر دینے جدو ترابیہ آخری جرد دوسری رکھاتے جدو جامل لگ گیا نا بے لی امام صاحب رکوے چھوڑ دو چھوڑ جدو پھر سلام پھر یہ نماز چوری نہیں دیور کی خدا انہوں کے دعا نہ لیا کرو خدا دے خدا انہوں دعا لوں انہوں کھڑوں دے سوڑو کفن چورا اگے لوگ کفن چورا لیں دے سن مردیاں دے ادھرات بیپی نے بولایا اپنے شہر نو آکھن لگی انہوں دے کرو نا ایتھے میں انہوں پتا لگ گئے کفن چورے انہوں میرے قریب لے کے آو کفن چورنہوں بولا کے لے آیا گیا اس بیپی نے پڑھ دے تو پچھے کرو پیان دی تھیلی دیتی ایک روپہ یا دھا پیکر دیتا فرمایا جا لے جا اپنی ضرورت پوری کر میرا کفن نا لائیں میرا کفن نا چورائیں کیوں فرمایا رب داتے میرے ترمیان پردہ میں نہیں چاہ دی یہ پردہ ختم ہوئے میرا کفن نا لائیں وصیت کیوں پی کر دی پتا لگا میں مر نہیں نہیں اگر مردی ہوں دے ادھرات کدھی بھی یہ گل نہ دی انہوں پتا ہوں دا او دا کی دا ہوں دا میں دے مر کے مٹی ہو جانے میں دے مر کے مٹی ہو جانے میں دے پتا کوئی نہیں کہ میرے نڑکی بڑھنے میں دوں وصیتہ کرن دی کی لوڑے اوہ شبی بیدہ کی دے میں زندہ رہنے حضرات دیتے نبی دی غلام حافظے قرآنے اگر زندہ ایک کائناہ دا امام کنہ کو زندہ ہوئے گا جدہ اس مرد نا بلایا گیا کفن دے اندروں حضرات پردے دے پچھو پیشے دیتے اوہ لائے کے واپس ٹر گیا اوہ دی بیوی وی اوہ دیور گیا کھن لگیے تھے بڑا کم چنگا ہویا ہے اینجے کہہے ہیں اوہ دی رات لوں نمازیں جنازہ پڑی جدو میں فہد ہو جاوے اوہ دا کفن میں لائے آویں پیسے بھی مل گئے کفن میں مل جائے گا حضراتو بھی پیدہوے سال ہو گیا اوہ دنیا تو ٹر گئی جدو اوہ دی نمازیں جنازہ پڑی گئی اوہ دی نمازیں جنازہ پڑی گیا جدو رات پہی لوگ اٹھا کے دکہ دفن کر کے مٹی پا کے آگے اے لوگ کے بھی داریا کبردہ نشان جدو لوگ آگے ہیں اے چلدی چلدی گیا ہے مٹی لانے شروع کر دیتی مٹی لوگڑا گیا اوہ دو حضراتو پاڑھے چکے جدو چکے پی پی دے کفن نو ہاتھ پایا ہے اوہ دوچے ہاتھ نڑے دے ہاتھ نو ہاتھ پایا ہے اگر مر جان دی تے ہاتھ کیوں پایا ہے اے دا ہاتھ پانا اے دا پکڑنا اے دستہ پی آئے بی بی مری کوئی اے زندہ تائیں تے ہاتھ پکڑیے سو پکڑ گیا دیے سبحان اللہ دی تسوی بیا کو سبحان اللہ آدھراتو پی بی نے تے دو ہاتھ پایا دیا کیا سبحان اللہ ایک جنتی جنتی دا کفن بیا لاؤں دے مینو مزا دے ذرا بچ کچ کے بول ایک جنتی جنتی دا کفن بیا لاؤں دے ادھراتو پنداروں اینک بیا کفن جور پچھے اٹھ کے بی گیاں دا بی بی تُو تے جنتی رہی سہی تُو ساری زندگی قرآن پڑھا دی رہی پڑھ دی رہی دین سکھا دی رہی تیرا تے کمالے اللہ نے تے نو تے جنتی دیے تے میں تے کفن لاؤں داریاں میں کنے جنتیاں بی بی آ کھڑ لگی تُو میری نمازے چنازہ پڑھئے کے نہیں ہاں پڑھئے فرمایا رب نے مینو پچھے میری بندی مانگ تیری مانگ پھری جائے گی تُو مانگ تی کٹ سوڑی میں داتا کٹ سوڑا بی بی مانگ کی مانگ نہیں میں عرض کی تھی مولا اگر تینا ہی چانو ہیں چیڑے لوگ میری نماز شرکوڑے میں او نانویں چندہ دھاٹے کٹ دے جیڑا بندہ دعا مانگتا ہے پھر بی بی زندہ ہے تے تائیں تے گلہ بھی کر دی بولتا ہے سہیہ اگر مر جاندی تے گلہ کر دی آ سون کا برج پہنچی ہے پتہ لگا بابا مریا جندہ عقیدہ ہونا بولو جندہ نہیں عقیدہ ہو واجگج کے بولو بابا مریا ایک باری بول میرے ڈھول واجگج کے موتی رول بابا مریا بابا زندہ ہے جس زندہ ہے تے تسیہ آئے بیٹھے اور بندے مرے مرنوالے آتے نہیں ہوں دے ایک باری ہوں دے نہ دو باری مڑ نہیں ہوں دے مڑ پھیرا نہیں پہنڈے بار بار ہر سال ہر وقت ہر لما دل اے دے کھچیا چلا جاندے بار بار ہوں دے ہو پتہ لگا بابا بولوں دے تسیہ آئے ہو دور رنگ دے تسیہ رنگ ہوں دے ہو نواز دے تسیہ نوازے جاندے ہو پیار کر دے تسیہ کروں دے ہو فیض دے دے تسیہ لیں دے ہو تاہی ہوں گے تاہی ہی درا تسیہ آئے ہو آمید سادی سماعت قریب نے ماجا دی عدیث خطیم تبریزی نے مشکات المصابی تھی اندر عدیث نقل فرمائی میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جدو پندہ دنیا دھٹر جانتا ہے اے پندہ مومن مومن نوار اللہ قلبہ سمجھوں دی پہ یہ کہ میں بس کر دینا میں بس ایک آخری عدیث ازیز میں دو چار گلہ پھر میں انشاءاللہ فارغ ہو جانا ایک باری میں نو داد دے دیو آخر سبحاناللہ میں تو اٹھے پیر دی قدمہ دی خیرات لے کے پیار ہو جانا مومن نوار اللہ قلبہ فرمایا مومن دے سیدھے چلا دھنور ہوں دے جدو اچھے رب بے تو پھر بندہ تریا ہی نہیں پھر میں نے مجھے دے اور میں نے آنڈا کنتو سماہ اللہ دی اسکو بہی و بسرہ اللہ دی یمسرہ بہی و یادہ اللہ دی یمدشو بہا و نجلہ اللہ دی یمشی بہا و ایرسالہ لیلہ او دی اللہ و سارا بابا کے پانے ہی نہیں خدا دی قسم میں تو ہڑی رات مل پاچھے اکھ بھن جانا میں جب آپ سویا کر دی زبان بھن جانا جب آپ با رکھے دی wni اللہ ماکہ کر دی ہاتھ بھٹ جانا جب آپ پکڑیا کر دی پیار بڑھ جانا جب آپ چلے کر دی رب نو ماہت ہے رب نو ماہت ہے بولو دی صحیان ایتے ا و سائیں پہ آیا میں کان بان گئے تفیر مرو کی میں بولتے سایی پھر تُو کی میں پیانا مر گیا وہ سچا ہے جیرا پیانا مر گیا وہ تاں ہے نا وہ تے ریا ہی ہوتے وہ تے گاند دا گاند رہے وہ تے گاند دا گاند رہے انہوں گاندنوں ایتھو کٹ ایتھو کٹ سوٹ پوٹ کے جڑی ہوتی ہیں پیڑی اپنی دب کے واہ 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 کے تے ہیک جان کر دے وچھ چھٹا یقین ڈالا تو بھئی پہلے اندے جو کٹ دے نوں قلوب المومنین عرش اللہ تعالی مومنان دل اللہ دے عرش میں تو جو سائیں ہی چھے مرے گا شرک توں کر دا پہاں کہ میں پہاں کرنا بولتا ساییہ ہے شرک توں پہاں کرنا کہ میں پہاں کرنا میں باپاں کرنا تو ان وجہ بھی سمجھنی نہیں آئی ایک بہلی کھڑو کے انہیں آگے چمنا شرک میرے سامنے شرک کی تھی بیچ میں میں آگے اللہ انتیت انہوں پتہ ہی نہیں شرکان دیکھنے کدھی خدا بھی چمی چاہے ایک باری مزہ دے یار کدھی خدا بھی چمی چاہے اور میں آگے ہاں اسی چوم کے شرک نو ختم کی تا ہے اسی اعلان پہ کرنے ہاں جیڑا نہیں چمی دا اور خدا آئے اور جیڑا چمی دا پہ آئے خلا میں خدا نو چم سکتا کبر نو چوم ایک بہلی کچھ اکھڑ ہوتا ہے شرک پہ کرنے گا شرک میں آگے اللہ خلا نہ دے تیرے شرک کدھی اور آپ مار گیا نا اس بلے میں اللہ دی کبر پر ہی میں آگے بھائی اسی دا شرک ختم کرنے ہاں اسی کبر نو چوم کیانے جیڑیا چمیندہ پہ مخلوق جڑا نہیں چمیندہ خالق ہے اس واسدی ادرات فتوے ساتھے تنالا اپنے تنالا اور مومنون نبالاللہ قلبہ ہو رہا اپنگے یا کال پنگے یا پیر پنگے یا ہاتھ پنگے یہ مراب ہے میں یہ تھے مولوی کو نہیں بیٹھے تاں پہ ہوتے گلہ کرنے مکدی نہ کرنا یہ تھے درویش بیٹھے تاں پہ گلہ کرنا پہ کسے فتوہ نہیں لگنا سارے محبت آلے بیٹھے ہو مولوی ہوتے پھر میں گلہ نہیں سکنے پھر یہ بھی گلہ ہوتے ادرات جتوے آپ رہا گئے ہیں یہاں تے آنکھ بھی ادھے بھی آپ ہی ہیں تاں پھر موت کنوں ہے رب انہوں موت آسکتی تاں جسائیں گئی تھے آگئے تھے اے مریا اس واسطے میں آنا میں جملہ دینے لگا اگر سمجھ آنا سمجھ آوے نا تو کجوس ہی نہ کرے جملہ سنا میں آنا کچھ مر کے مر جان دے کچھ مر کے تار جان دے یہ مر کے تار جان دے کیونکہ یہ اصلت یار دے گھر جان دے محبوب ورکھا سامنے بے کہنا دے سینے تار جان دے توجہ ہے مزہ آیا ہے ایک وریا سبحان اللہ حضرات سمات کر انہیں ریا ہی نہیں حضرات وہیسی خاندان پیر کندھاری دے بزرگ پیر کندھاری رحمت اللہ تعالی لہ ایک دن بیٹھے سر ایک ماہی آئی دے سردی دے موسم ہوئے اوہ کم بھی جا باپے اورا چادر رہی بزرگان دے اتے چادرے رمالے اوہنا اپنے بیبینوں دیتے بھی لے دے اتے پا دے گرمی سردی آٹ جائے گی اوہ جو ہی بیبی دے سردے چادر آئی نا بیبی تے لیٹن لگ بھی قدیہ در دیوار نا لگ دی قدیہ در لگ دی قدیہ در لگ دی قدیہ در میری گگرگال سمجھے جا بھی تو میں کجوس ہی نہیں کرنے دی ادھات اوہ بیبیاں دوڑ کے گئی ہیں بابا رہی ہوتے مائی مردی پہ یہ فرمایا کہ قدیہ در دیوار نا بھی لگ دی انہوں تو وجہ دو آئے ابھی بابا رہا فرمایا چادر چوکل جو ہی چادر چوکی بیبی بہ گئی ہو اوہ نا بجھے نہیں ہو یا کیے ہی چادر سٹی ہے تے لیٹن لگ بھی چکی ہے تے بہ گئی اوہ نے کے آریوں کی در ساں جدو پاپے تے چادر سینے تے آئی ہے نا سینہ اے ناروشن ہوگے قدیم دینے بھاگ جانی ہے قدیم اکیم میرا عقیدہ ساہر ہو گیا اوہ اے تے بابے تے چادر دا کمال ہے وجود تا کنا کمال ہوئی اے تے صرف چادر دا کمال ہے بابے انہوں دے پورے وجود تا کنا کمال ہے کیوں آدھرات جدو اے تے سینے جنور آیا اے دنیا تو گیا ادا ادھ خلال میت القبر انہوں قبرچ رکھ دیتا گیا جدو قبرچ رکھیا اے جانتے ہی ساؤں گیا اے تھکا ہویا یار نڑگلہ کھر کر کے مابوب دی خاطر جاگ جاگ کے اصحار تو لیلی ساری جات نے اسی سندہ وزمہ تو نہاری اور دن بھر پیاسا رہی دا سی دیدارے یار دی خاطر انہوں تھکا آیا جدو دنیا تو گیا تے نیند حضرات او دو ہی ہوں دیئے جدو بستر بھی اپنا ہوئے دھر بھی اپنا ہوئے تے در بھی اپنا ہوئے سمجھائی کے اگلی بھی گئی اند ایسا قبر میں ساپ ہوں گے بچھو ہوں گے یہ ہوگا وہ میں آکھیں ہونگے پر اینا دیوانیاں دی قبرج نہیں ہونے اگر نبی کا فرمانے اگر مندہ کا نبی دا فرمانے پر نبی نے یہ تنی نا فرما بھی ہر کسے دی قبرج ہونے میں آگا تیرا عقید ہے قبرج نبی نے نہیں ہونے وہ تیسا پہنگے بچھو ہونگے میرا عقید ہے قبرج مصطفیٰ میں ہونے تیسے دو قبرج یار ہونے اے دو چیئے اپوزٹ چیزہ نہیں یا قبرج ساپ یا بچھو یا مصطفیٰ تیسے نبی آگیا اے نا میں کوئی نہیں ہونے میں کہتے انہوں اپنا عقید ہے مبارک سانوں اپنا عقید ہے مبارک تیری قبرج ساپ تب بچھو میری قبرج مصطفیٰ میری قبرج یہ میرے یار نہیں ہونے قبرج ساپ دے دیکھیں تسی میں رنگران دے ہو قفن تے نا لکھ چڑھنا قبرج جانے نبی جانے حضرات قبرج پہنچیا نیند آگئی مدتہ دا جاگڑوالا ساؤں گیا بابا ساؤں گیا جدو بابے نو نیند آئی فرشتے آئے اٹھائے سوالوں کو جواب دے انہیں جو ہی بیکھیا نا نبی نے فرما مستلت لہو شمس اندہ غروب ہے انہوں انج لگا جی میں سورج غروب پہ آؤ ایک باری مزا دے ہو ملی میں بڑی خوبصورت حدیث مراندہ پہ اثر دا تائم پہ جاندہ ہے کہ فارم کھڑو گیا فیجلی سو یم سہو آئی نہیں ہے اٹھ کے تے اپنیاں اکھا ملنیاں شروع کر لیتا آن دا ہے مر گیا ہے تے جے مریا ہے تے اٹھی جا کیوں ہے تے جے اٹھی جا ہے تے اکھا کیوں کہ مر گیا ہے تے جے مر گیا ہوں دا تے پھر وضو کر دا نہ وضو کی تاثر اکھا مر گیا ہے اکھا دو بجا تو ملیاں جا دیا نہیں نمبر ایک جدو بندہ نیند توں اٹھے نیند توں اٹھے جاگے سستی دور کر نواز دے انتے نو مننا باوے گا بابا مریا نہیں ساؤں کے اٹھے ساؤں کے اٹھے تاں اکھا پہ مر گیا ہے تے دوجی بجائے ہوں بھی کہ جدو بندہ مددہ بچھڑیا ماہی ملے اوہ ویندی جو اے میں پہنے اوہ ویندی جو اے میں پہنے باد سبا مدینے دکھیاں دہال چائی ہوئے اوہ ویندی سنا مدینے اوہ ویندی جو اے میں پہنے لکھا نمازہ پڑیا بڑیا سکون کوئی نہیں کوئی ایک تا ہو بنجے سجدہ دا مدینے اوہ ویندی جو اے میں پہنے الحمدللہ شاکر بو اے خدا دا تیتے اے میں پہنے تانتی فکر تا کوئی نہیں اوہ مندی ازام دینے اوہ ویندی جو اے میں پہنے اگرات اٹھ کے اکھا من لکھ بیا اوہ جدو مددہ ماہی بندے نو بچھڑیا ملے اچانک راجہ دیا انہیں کدھی سوچیا بھی نہ ہوئے کہ میں نے مل جائے گا راج جاندیا جو دو بندہ ملے اچانک اکھا مل لگ کدھرے میں خواب تا نہیں نہ بیک رہا پھر پتہ لگتا نہیں واقعی اکھا مل کے اندر نہیں میں واقعی ہم آگو بنوے کی ہے ادرات ایک اکھا مل کے نمبر ایک تے دستہ پہ میں زندہ بول 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 میں زندہ تجھے ایک بابا زندہ تے بابے تا نبی کنہ کو زندہ ہوئے گا میرے مصطفیٰ دی زندگی تا کتنا کبھا لے دوسری بات اکھا مل کے جو ہی پھرشتیاں نے پکڑیا دس بھئی تیرا نبی کےڑے ادرو سرکار آگئے میرے آخر جملے پہ لگتے ہیں ادرو سرکار آگئے جو ہی سرکار آگئے اکھا مل لگ دیا فوجہ جلی سو جمسہ ہوا ہی نہیں ہے اکھا مل لگ کدھرے میں خواب تا نہیں بیکھ رہا کہ اینا کرم یقدم ہو جائے گا اینے تے قدی سوچیا بھی نہیں سی جو ہی سرکار آئے اکھا مل لگ بیا مل کے آن دائیں بین دائیں واقعی حضور آگئے سرکار آگئے ادرو سرکار آگئے ادرو حضرات موتروں فرشتیاں پکڑے دا سن ماتم کنت تقول فی حق حضر رجل محمد صلی اللہ حضور دے بارے کی کہندہ سن حضرات فرشتیاں پیش آئیں جا آگئے آن دائیں وَيَكُولُ دَعُونِ وَسَلِّ اے میں نے پچھنا لے ٹھہر جاؤ میرا یار آگئے پہلے صلاة و سلام پڑھاں گے پھر تو آڈے نمی بڑھاں گے اچھی بول اچھی بول اے اسلید پہلے آنا ہے صلاة و سلام اے کھڑو کے نبی صلاة و سلام پڑھ کے حضور دادی دار پیا کرتا ہے اسلید دا دوسرا مانا مولانا منواکر لگا نہیں جی اسلید پہ مانا نماز وہ جو اثر دے مقاموں میں مقواس لگا اثر دے سورج غروب ہو رہے ہیں لہذا نماز ہے دا مانا تسی نماز نہیں کیتا صلاة کیتا ہے میں آکھا مہمان لینہ میرا ایتیوی میں آکھا موزن میں ازان پڑھی یہ قبر تھے ایک طبقے انہوں بڑی تقلیف ہوئی وے کھونا ازان پڑھی جان دی ان نبی نے کوئی پڑھی جتھے ازان ہوں دی جماعت بھی ہوں دی ہون ازان تھے تسی پڑھی یہ جماعت تو آڈیا بے کر انہیں کبریں جا کے میں آکھا بیک میرا اببا ہوں دا اچھی پال اچھی پال اچھی پال اچھی پال ادھرا میں آکھا سوڑ ازان پڑھن والا موزن ازان پڑھ کے چلا گیا ہون جیڑا کبر جب بیٹھے مستلت لاؤ شمسو اندہ غروب ہے او کھڑا گیا ازان دی آواز سوڑی اٹھ کے کھڑا ہو گیا مومن ہے نا مومن ہے نا کھڑا ہو گیا فاجہ جلی سو یمسا ہوا ہی نہیں ہے اکھا میں نے لگ بیا میں آگیا سوڑ اے دروں سرکار آگئے فرشتیا پکڑیا سوالانا جواب دے اے پچھا ہاتھ دا کے اندھا یہ قول و دہونی وہ سلی اور فرشتیاں پھائر جاؤ میرا امام آئے پہلے پچھے نماز پڑھا گا پھر جواب دے آگا میں آکے اللہ کا شکر ہے سنی ایتھے بھی امام دے پچھے سنی کبرج بھی امام دے پچھے ہوں گے تو حضرت و حضرم سمات کر اے او بندے بندہ مومن ہے پتہ لگا اے مریا نہیں پر شم مجلی تو پتنگوں کے جنازے دکھلے خوب عصد ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی حضرات اے ہوئی وجہ ہے اے او سلسلے جن نے محبت دیتی ہے پیار دیتا ہے اور قربانی دیتی ہے اے تو سیان دیوں نا حضرت و ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ میں بڑی مسترد کتاب دے حوالے مسترد کتاب دے حوالے نہ رہی گال کردہ پہ امام حاکم دی مستدر ایک امام حاکم ہے انہیں واقعہ نکل دیتے ہیں یہ تو جنگ سفین ہوئی ہے نا وہ ایسے کرنی شہید ہوئے نا جنگ جنگ سفین ہوئی ہے نا وہ ایسے کرنی نہیں حضرت علیو المرتضہ صفان کینا لگتا ہے صفان ایک بندہ پہ تھوڑے آپ فرمایاں بار بار ایک بندہ تھوڑا پہ ناڑے ایدو ویکھی جانے ناڑے ایدو ویکھی جانے فرمایاں ایک بندہ تھوڑا پہ تھوڑی دیر ہوئی ایک درویش کے آوے دوڑا ہویا دیوانا وار اکھا نیمیاں اکھا نیمیاں ہوں دیاں پر کمال اے ہندائے اے دلوالبین دینے تھے عرشتیاں خبران دینے اینکارکوں نے پچھے کھڑا بنے آئے اکھا نیمیاں نے خراماں خراماں ٹریا ہندائے ٹریا ہندائے قریب آئے جدو علی و پاک نے بکھی سنتے بول بول دار بول علی دا مرید ہوئے میں نے ملا دایا امام حاکم دی مستدرک دی بات کردھا پہ علی دیا حتہ میں جہاد دیتے علی جامہ فرما مرید دے ہو حتہ جہاد دے کے مرید ہوگے سونیاں ہوڑی جہاد دے ہو ہوڑی جہاد دے ہو میں اپنے امتحانت کامیاب ہو گیا تیڑی تانگ سے پوری ہوگی فرما تیڑی تانگ تانگ ایسی کہ سونیاں تیرے حتہ میں جہاد ہو اور میرا سارو میں تیرے قدموں میں میری نوم دیکھر جائے مقابلہ کر دے ہو ایسے کرنے شہید ہو گئے حضرت آخری وقت بھی حضرت علی دے قدمہ تے جان دیتی ہے اس خاندان نے دسے ہے وہ ایسے کرنی نے دسے ہے میرے خاندان والوں آلِ بیت لڑ پیار کرے آجے نبی دی آل لڑ پیار کرے آجے میں تے زندگی بھی حضور دی آل تے گزاری ہے اور جاندی باری ساروی علی دے قدمہ دے رکھ دیتا ہے تو حضرت محترم اے اولیاء اللہ اینا دی محافل اینا دی مجلسان اینا دی کول پیر نڑ بندہ جیڑائے وہ بے بارس رہو قدیوی نہیں ہوتا اللہ دا شکر ہے سانو اللہ نے ولی عطا فرمائے جنہیں ایتھے بھی سانو پکڑی بیٹھے نے قیامت والے دن بھی حضرت محترم اینا دی شفاعت دست کا اللہ جنت عطا فرمائے گا میں تھی اکثر اگل کردا ہوں اے بد بخت ہو تم تو کسی ایک ولی جیسا کسی کو نہیں بنا سکتے اے آپڑیاں کبرہ میں کھو ساتھے ولیاں دے مظار میں کھو تیرے در کسی پتر دی کبر کوئی نہیں تیرے در کسی پتر دی موزار کوئی نہیں میرے در نبی دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے غلامہ دے مظار نہیں ساتھے دے مظار کی زندہ ساتھے ولی کی زندہ اور اس بات دی بیان جلیل نے کہ ساتھ نبی تو بعد کوئی نبی نہیں بولو دا سیاد آخری حدیث دے حضرات فہرہ ختم نبوت زمن دن رز کر کے اجازت چاہاں گا کیونکہ میں ختم نبوت دا عدنا جائے غلامہ حضرات میرے نبی نے فرمایا حضرت سید گول بیٹھے نے دو شخصیات اور پیران اعظامی تشریف فرمانے میں آخری حدیث پڑھ کے اجازت لے لماں گا اور اس تو میں ختم نبوت دا حضرات اے امام تبرانی دی کہ موجہ ملکبیر اچھ حدیث موجود ہے حضرات علامہ جلالدی سیوتی نے اس حدیث نقل فرمایا حطیب تبریزی نے نقل کیتا بہت سارے قطبے حدیث دیں گے حدیث مختلفہ سانید اور ترک ترک دنالے صحیح رسنات دنال اس حدیث نقل کیتا گیا ہے حضرت عباس سرکار دے چچا سن جدو اس سرکار کو لیکن آئے پریشان سن حضور نے فرمایا چچا پریشان کیوں ہے حضرت عباس فرماندہ نے بیٹے جدو قریش آلے آپ کو سچ مل دینا کی دوسرے نوں خوش ہو کے مل دینا لیکن جدو آلے بیعت نبوت نوں مل دینا پتہ نہیں انہوں دے دلچ کی ہوندے کوئی خوش ہو کے نہیں مل دے انہوں دے چہرے ہوندے خوشی دے اثار نہیں ہوندے میرے نبی نے غد بن شدیدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زہ چہرہ مبارک حسین السرخ ہو گیا آپ نے سارے سہا پانو مشد نفید اندر بلا لیا اور جڑے جملے آکھے خدا کی تھی قسم قیامت کا غلامہ واسطے اس سرد پڑ گئے میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں والدی نفسی میں یاد ہی فرمایا میں نوں قسم پس رب دی جس دے قفزہ گدرت میں محمد دی جانے لا ید خولو قلبہ راجو لیل ایمان جن نے عدیس رنیا کو سبحان اللہ آخری بند تاک میں نے سبحان اللہ دی آباد میں سے پیران دے اور اس تا بیٹھے ہوئے خوش ہوگے آکھو سبحان اللہ لا ید خولو قلبہ راجو لیل ایمان فرمایا کسی شخص دے سینج ایمان داخل نہیں ہو سکتا مام نمازہ پڑ داڑی ودا ہاتھ آئیتے پڑ ہاتھ کھلنے چھا چھا لگتا چوڑیاں کر جو مرضی کر کسی سی لا ید خولو قلبہ راجو لیل ایمان کسی شخص دے سینج ایمان جائی نہیں سکتا حتی یحبکم للہ والے رسول والے قرابتی فرمایا جدو تک میری خاطر میری رب دی خاطر میری اہلِ بید غلام نہیں بڑ جاتا ادرات پتا لگا ایمان اہلِ بید غلامی دا نام اسلام اہلِ بید غلامی دا نام نظام اہلِ بید غلامی دا نام مذہب اہلِ بید غلامی دا نام تیز اہلِ بید غلامی دا نام اگر کوئی ہور نبی ہوں گا تا نبی آلِ بید ذکر نہ کر دے میرے مصطفیٰ نے اپنی آل دا ذکر کر کے اس بات شبوت دیتا اے لوگو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا بس میری اولاد آئے گی اے نا نا پیار کرے آجے میرا کلمہ پڑے آجے کام پتا لگا مصطفیٰ تو بعد ہور کوئی نبی آسکتا نہیں اگر اونا ہوں گا تا نبی اے اس دی جگہ آتے اہلِ بید دی جگہ آتے اے فرما دے کہ اس شخص تے سینے چیمان نہیں جا سکتا جڑا میرے خاطر میرے رب دی خاطر مرزت ایمان نا 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 نبی نے تے فرمایا میرے تو بعد تی چھوپے قذاب ہوں گے جڑے آکھیں کیسی نبییاں پر وہ نبی نہیں ہوں گے دلیلے میں وہ نبی سارے زمانے تو سوڑا ہوں گا نبی سارے زمانے تو سوڑا ہوں گا سینے آبا فرما دے لما آیا قبلہ ہو ونہ آبادہ ہو مثلہ ہو اے ہو جیا سوڑا نبی نہ کوئی پہلے آئے نہ قیامت نہ کہا سکتا ہے اور اگر کوئی نبی اور ہوں گا میرے محمد سوڑا ہوں گا میرے سرکار نے ہو سکتی اے بیشال قیام کر دیتی رب نے کہ میں سوڑا بنا آئیے نہ چھڑے آئے اس تو بعد نبی اور کوئی آنہ آئی اللہ میرے لفظہ نو اپنی بارگالی اچھ قبول فرما کے ساڑھے سارے آواز تے بخشش اور رجال تہذریہ پڑھائے اللہ اینا بزرگان قدمت صدقہ میری حاضری اپنی بارگالی اچھ قبول فرمائے آمین